السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ رس اور میں ہوں مفتر زوان طالبان کی قیادت میں افغانستان ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرتا جا رہا ہے آئے روز کسی نئی پیشرفت یا بڑے منصوبے کے افتتاہ کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں طالبان نے حال ہی میں تین سو سے چار سو ملین ڈالر سالانہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے منصوبے میس اینک کا آغاز کر دیا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں طالبان افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قومی اور بین الاقوامی وسائل پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال افغانستان معاشی ترقی کا سفر تیز رفتاری سے جاری رکھے ہوئے ہیں چنانچہ ابھی حال ہی میں طالبان نے ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جو افغانستان کو تین سو سے چار سو ملین ڈالر کی سالانہ آمدنی کا ذریعہ بنے گا ناظرین یہ عظیم الشان منصوبہ میسینک منصوبہ کہلاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میسینک منصوبہ کیا ہے ہم اس ویڈیو میں میسینک منصوبے کی اہمیت اور افادیت کے سلسلے میں الامارہ اردو کی ایک ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جائے ناظرین الامارہ اردو کی ریپورٹ کے مطابق میسینک افغانستان کی پہلی اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی تعمبے کی کان ہے جس کا کام پچھلے ہفتے کے آخر میں پندرہ سال کی تاخیر کے بعد شروع ہوا میسینک کی کان نہ صرف ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے بلکہ یہ افغانستان کی سیاسی اور بین الاقوامی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے وزارت مائنز اینڈ پیٹرولیم کے حکام کے مطابق کمپنی سال دو ہزار آٹھ کے معاہدے کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ یا تاخیر کے اس بڑی کان کی کھدائی شروع کر دے گی جہاں افغانستان کی موجودہ قیادت کی سیاسی بصیرت اور افغانستان کے معاشی نظام کے انتظام نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی ہے وہیں ایسے نازک وقت میں میسینک کان کی کھدائی کا کام امارات اسلامیہ اور افغان عوام کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے میسینک کان جو افغانستان کے صوبہ لوگر میں واقعہ ہے یہ افغانستان میں تامبے کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی کان ہے تحقیقات کے مطابق اس کان میں گیارہ اشارہ تین میلین میٹرکٹان تامبہ ملا ہے اور اندازہ ہے کہ اس علاقے میں تامبے کے کل زخائر سترہ میلین میٹرکٹان ہوں گے افغان حکومت کا اندازہ ہے کہ اس کان کی سب سے بڑی سطح ڈھائی میلین ٹن سالانہ تک پہنچتی ہے بین الاقوامی منڈیوں میں تامبے کی قیمت کو مدے نظر رکھ جائے تو افغان حکومت کی سالانہ آمدنی تین سو سے چار سو میلین ٹالر کے درمیان ہوگی ناظرین ایک تحقیق کے مطابق اس کان میں تامبے کے علاوہ سات ہزار سات سو میٹرکٹان چاندی چھ لاکھ میٹرکٹان کوبالٹ اور محدود مقدار میں سونا بھی موجود ہے جس سے افغانوں کے لیے روزگار کے بڑے مواقع مجسر آئیں گے اگر کان کی درست طریقے سے حفاظت کی گئی تو اس سے لوگوں کے میار زندگی میں نمائیات بہتری بھی آ سکتی ہے وزارت مائنز اینڈ پٹرولیم کے ترجمان ہمائیوں افغان کے مطابق کان کنی کی خدائی میں تین ہزار افراد براہ راست اور دس ہزار مزید بلواستہ طور پر کام کریں گے اس منصوبے کی وجہ سے بہت سے خاندانوں کو معاشی مسائل سے نجات ملے گی اور ملک معاشی طور پر مستحکم ہوگا میسینک کان کے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایک اہمیت ہے ناظرین الامارہ اردو کی تحقیق کے مطابق یہ منصوبہ افغانستان کو اقتصادی اور سیاسی قوت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک کے لیے اقتصادی تعاون کے مواقع فراہم بھی کرے گا خصوصاً اس سے افغانستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کا ایک نیا باب کھلے گا یہ منصوبہ عالمی برادری کو دکھائے گا کہ امارات اسلامیہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کس قدر خلوص کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے امارات اسلامیہ افغانستان کے خلاف بین الاقوامی رائعامہ بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس سے اس نویت کی تمام منفی کوششوں کو دم توڑ جانا چاہیے اس کے علاوہ اس منصوبے کے آغاز سے افغانستان کی اندرونی صورتحال میں بھی استحکام اور اعتماد کی صورتحال پیدا ہوگی جن لوگوں کو مختلف پرپگنڈاز کے ذریعے منفی جذبات کی بینٹ چڑھا دیا گیا ہے وہ امارات اسلامیہ کے ان مصبت اقدامات کا اطراف کر کے مستقبل میں ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ان عظام اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ناظرین یہ کان نہ صرف افغانستان کے اقتصادی طور پر مضبوطی کا باعث بنے گی بلکہ لوگوں کے لیے ایک بہتر اور مستحکم زندگی کے مواقع بھی پیدا کرے گی جس میں سیاسی اور معاشی استحکام کے علاوہ افغانوں کے میارے زندگی کی بلندی بھی شامل ہے ناظرین یقیناً آپ کو آج کی ہماری یہ پیش کی گئی ریپورٹ پسند آئی ہوگی اپنی پسندید کے کے لیے لائک کا بٹن دبائیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے نکتہ رس پھر ملیں گے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اپنے بزبان مفتی رزبان کو اللہ نگہبان